بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آگے چلتے ہیں ڈاکٹر عارف لکھتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اوفیشل سیکریٹس ترمیمی بل دوہزار تئیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تئیس پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا میں نے اپنے عملے سے کہا وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ واپس کیے جا چکے تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا اللہ سب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے اور ڈاکٹر علوی we all know that کہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں پچیس کروڑ پاکستانی متاثر ہوں گے اگر آپ اس سے متفق نہیں تھے اور آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ کیا چیزیں تھیں بہرحال ہو گیا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کا صدر اتنا بیبس ہو وہاں آپ اور میں کس حد تک پاور پاورفل ہیں ڈیموکریسی کا مطلب جمہوریت کا مطلب ناظرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے اختیارات یا رائٹس بھی وہی ہیں جو ڈاکٹر عارف علوی کے ہیں اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ثابت کر دیا کہ ان کے واقعی میں ان کے حقوق یا ان کے رائٹس اتنے ہی پاورفل وہ بھی ہیں جتنے میں یا میرے اس کیمرے کے پیچھے راجہ صاحب یا اس سواری کے اندر بیٹھے ہوئے باقی لوگ اور روڈ کی اوپر چلتے ہوئے لوگ ہیں ڈاکٹر عارف علوی کے پاس بھی اتنے اختیار تھا اور وہ صدر صرف نام کے تھے بہرحال یہ اتنی بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ پچھلے پانچ سال سات سال دس سال کی سب سے بڑی پولیٹیکل ڈیویلپنٹ ڈاکٹر عارف علوی کی یہ ٹویٹ ہے اب آجئے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کی اوپر ایمان حاضر مزاری صاحب نے جی پی ٹی ایم کے جلسے سے منظور پشتین صاحب کی جماعت کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کی میں بلکل متفق نہیں ہوں ان کے طریقہ کار سے وہٹ چی سیڈ باؤٹ آمی میں بلکل متفق نہیں ہوں اس چیز سے مجھے وہ طریقہ کار بلکل ناپسند ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کہ جلسے کے اندر کہیں کہ سارے دہشتگرد جی ایش کیوں بیٹے میں یہ وہ بلا 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 وہ ان کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور ہاں اس کو کچھ لوگ آزادی اظہار رائے کا نام دے رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ آزادی اظہار رائے کی بھی کچھ limitations defined ہیں I would be very honest I am clear about many things and it is one of them at the same time یہ وہی پی ٹی ایمج اس کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے ایمان حضر مزاری صاحبہ کہ جس کو آپ نے تحریک انصاف کے دور میں raw funded ایک سیاسی جماعت بھی بنایا کہ raw funded جماعت ہے اور یہ پاکستان کے خلاف پروپاگرنڈا کرتی ہے اور خیر تب بھی ان کے اوپر crackdown ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ان کو نو سی کیسے مل گیا اسلامباد کے اندر انہوں نے جلسہ کیسے کر لیا اب اس کے اوپر چھوڑی سی بات کیجئے اس کے اوپر ضرور بات کیجئے کہ جب تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر بہت کھل کر آواز نہیں اٹھائی ایمان حضر مزاری صاحبہ نے زیادتی کی جب ظاہر جعفر کی والدہ کو زمانت مل سکتی تھی جو اتنے گناونے قتل کے اندر معاون رہی تھی تو ان تحریک انصاف کی خواتین کو زمانت ملنے کے اوپر بھی ایمان حضر مزاری صاحبہ کو اور شیری مزاری صاحبہ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی ملیکہ بخاری صاحب نے جرت بھی انہوں نے آواز اٹھائی اب آگے چلیے تو میں طریقہ کار بتا دوں کہ کیسے جس پہ مجھے اختلاف ہے ایمان حضر مزاری صاحبہ کو ساڑھے تین بجے گھر پہ ریڈ کیا گیا ان کے گارڈ کو بند آ گیا گارڈ کو بندنے کے بعد موبائل فون لے لیا گیا دروازہ ناک کیا گیا شیری مزاری صاحبہ دروازہ کھلتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی پوچھا جاتا ہے کہ ایمان حضر مزاری صاحبہ کہاں پہ ہیں انہوں نے کہا جی یہی پہ ہیں جب ایمان حضر سامنے آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب ساتھ چلیے اور اتنا وقت بھی نہیں دیا جاتا کہ اپنا لباس چینج کر سکے نائٹ ڈریس میں تھی وہ خیر وہاں سے ان کے ساتھ جاتے جاتے ڈاکٹر شیری مزاری کا موبائل فون بھی لے لیا جاتا ہے اور ایمان حضر مزاری صاحبہ کے موبائل فون اور لیپ ٹوپ بھی لے لیا جاتا ہے اب یہاں پر ٹیکنیکل چیز آتی ہے پہلی ایف آئی آر جو ہوتی ہے ڈاکٹر شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان حضر مزاری صاحبہ کے اوپر اس ایف آئی آر میں لکھا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ پی ٹی ایم کا جلسہ تھا وہاں پر علی وزیر اور یہ لوگ تمام تھے اور وہاں پر جنہوں نے روڈ بلوک کیا ہے ٹریفک بلوک کیا ہے اور وہ گاڑیوں کی شئے ٹوٹیں لہٰذا ایف آئی آر دے دی گئی اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بڑا پریشر آیا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمیں تو یہ ظاہر لگا کہ اس کو گرفتار اس خاتون کو ایمان حضر مزاری صاحبوں کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف آرمی کے خلاف بات کر رہی تھی اس کے کچھ دیر بعد یہ کچھ گھنٹے یہ بحث چلتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد اگلی ایف آئی آر آ جاتی ہے اور اگلی ایف آئی آر کا مطن جو ہے وہ میں پہلے ساری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کہاں کہاں کیا ہوا اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ جناب چیئرمن پی ٹی ایم منظور پشتین ایمان حضر مزاری اور دیگر قائدین نے اپنی تقاریر میں گیاستی اداروں کے سربراہان افسران ملازمین میں بغاوت پیدا کرنے حلف سے انحراف کرنے فوج کو کمزور کرنے دہشتگردی کو پروان چڑھانے عدلیہ مکننہ اور مقتدر حلقوں کے بارے میں سنگین نتائج کی دھمکیاں اور تحین آمیز القباد سے عوام الناس میں نفرت دہشتگردی کو ہوا اور اداروں کو کمزور کرنے بغاوت خانہ جنگی اور سیول نافر مانی کرنے اور مسلح جد و جہد کی ترغیب دی پی ٹی ایم چیئرمن منظور پشتین ایمان حضر مزاری اور دیگر نے اداروں کے خلاف نفرت انگیز شرنگیز اور دھمکی آمیز تقاریر کر کے پشتون قوم اور اداروں کے مابین دوریاں پیدا کرنے اور پاکستانی عوام میں لسانیت اور دہشتگردی کو فروغ دینے اور اسلامباد کی طرف مسلح مارچ کرنے کی تمکیوں سے عوام الناس میں خوف و حراس پیدا کیا اگزیکٹ یہی کانٹیکسٹ ان سپیچز سے سمجھ کسی کو بھی آتا تھا اور یہ ایف آئار بعد میں دے دی گئی لیکن یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس ایف آئار کو پہلی ایف آئار کو رد کرنے کے پریشر کے اوپر یہ ایف آئار ہوئی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اب یہاں پر پھر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف ایک بندہ کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہا ہے اور ایک طرف وہ خواتین ہیں جن کے خلاف ثبوت بھی کوئی نہیں جنہوں نے اس طرح کی دھمکی بھی کوئی نہیں دی ہوئی ان کے اوپر حسین اکانی آواز نہیں اٹھا رہے ڈاکٹر شیری مزاری کی سابزادی کے اوپر ڈاکٹر حسین اکانی بھی آواز اٹھا رہے آواز ہم سب کو اٹھانی چاہیے ہم سب کو اٹھانی چاہیے لیکن ایک چیز یاد رکھی جانی چاہیے کہ قانون ایک سا ہے ملک ایک ہے ریاست ایک ہے اس ملک میں لاؤ جو میرے لیے ہے وہی ڈاکٹر عارف علوی کے لیے ہونا چاہیے وہی عمران خان کے لیے اور وہی آرمی چیف آسف منیر صاحب کے لیے ہونا چاہیے جو لاؤ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے لیے ہے وہی لاؤ خدیجہ شاہ کے لیے ہونا چاہیے وہی لاؤ سنم جاوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمن راشد کے لیے ہونا چاہیے لاؤ ایک سا ہونا چاہیے اس میں کہیں پر عدل ہوتے ہوئے ڈیفرنسز نظر نہیں آنے چاہیے اور میرا مدہ یہی ہے کہ قانون ہے تو سب کے لیے ہے اور اگر ایک کے لیے نہیں ہے سیکنڈلی میں نے سوچا اسی ویلاغ میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں ہم لوگ جڑا والا پہنچنے والے ہیں سانیہ جڑا والا کور کرنے کے لیے میرا وعدہ تھا کہ میں جا کر خود سے دیکھ کر ریپورٹ کروں گا کہ وات اکیلی ہاپنڈ دیر اور لوگوں کی موجودہ حال صورتحال کیا ہے لیکن ہمارے پہنچتے ہی کہ سی ایم پنجاب موسیل نقوی صاحب پہنچے ہیں اور ترب جو بی بی سی کی پاکستان میں نمائندہ ہے ابھی ترب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ موسیل نقوی صاحب کے آنے کے وجہ سے وہ تمام ایریا جہاں پر یہ ساری بستی جلائی گئی ہے جہاں چرٹ جلائے گئے ہیں وہ کورڈن آف کر لیا گیا ہے اور کچھ ہمیں ابھی بھی راستے میں پہنچے میں we have reached جڑا والا دو چار منٹ پانچ منٹ کی دوری پر ہیں اس سارے ایریا سے اور اگر اس کو کورڈن آف کر لیا گیا ہے تو سیکیورٹی ریزن I don't know what that is لیکن at the same time ایک اچھی چیز مجھے راستے میں کچھ انفرمیشن جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جتنے چرچز تھے کیونکہ آج سنڈے تھا پریئر ڈے تھا ہمارے کرسچن بھائیوں کا تو جتنے چرچز کو میکسیمم کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا جتنے چرچز میکسیمم ہیں جن کا کچھ سفائی کر کے پریئر کے قابل کیا جا سکتا تھا شورٹ ٹائم کے اندر تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہو چکا ہے اور آج کافی سارے چرچز جو تھے وہ فنکشنل تھے وہاں پر لوگوں نے اپنی سنڈے پریئر جو ہے وہ کی ہے اور حالات نوملیزیشن کی طرف واپس جا رہے ہیں لیکن یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ یہ اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اس کے اوپر وقت لگے گا مہینوں نہیں سالوں لگیں گے اس کو واپس نومل ہوتی ہے اور وہ ٹراما جس سے ہمارے مسیح بھائی گزرے ہیں اس ٹراما میں واپس آتے رہے شاید بہت زیادہ وقت گزرے گا لیکن میں نے کہا اسی ویلوگ کے ساتھ میں آگے جا کر اپنے شو کی ریکارڈنگ میں بزی ہو جاؤں گا تو میں نے کہا کم از کم ہے آپ کو اسی میں بتا دوں کہ موجودہ صورتحال جڑا والا کی یہ ہے کہ راستے میں تو چیزیں نومل تھی پولیس رینجز ہمیں نظر نہیں آئی لیکن سی ایم پنجاب پہنچ چکے ہیں جو ایفیکٹی ایریا تھا وہاں پر ہیں لہٰذا وہاں پر سیکیورٹی سیکیورٹی کی وجہ سے راستے بند کیے میں کارڈن آف کر لیا گیا سارا بٹ فردر جو بھی ہوں گے وہ شو میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور کوش کروں گا کہ ڈیجیٹل کے ثروب بھی انشاءالا آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں